اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اتزاز ایسن آپ دیکھیں میرا چینل ایسن و لاغ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج کافی زیادہ طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن تھی میں نے کہا لیکن یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے ان لوگ کا بہت زیادہ شکر گزاروں جو کہ کومنٹ کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں اچھا کومنٹ کرنا ہی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں تک کہ میں آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو بنا سکوں اور یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو میری ویڈیو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو تو بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا کہ ہم لوگ ایک فیملی ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو آج میں جو ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ ویڈیو میرے چینل کی سٹارٹنگ تھی وہاں سے میں نے اپنے چینل کا سٹارٹ لیا تھا ایک ویڈیو ڈالی تھی جس پہ آپ لوگ کا رسپونس بہت اچھا تھا تو آج پھر وہی ایک پرابلم آ گیا تو میں نے کہا آپ لوگ کو ڈسکس کروں آپ لوگ کو بتاؤں کہ کیا ایشیو ہے کیا پرابلم ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ اس وجہ سے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں تو بات کروں گا میں انفینکس کے فونس کے بارے میں ریڈمی کے فونس کے بارے میں کیونکہ می نوٹین لائٹ میری سب سے پہلی ڈیوائس تھی جس میں ایک پرابلم آیا تھا تو وہ پرابلم ہارڈ ویر تھا سارف ویر تھا یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ فون نے کافی زیادہ مجھے تنگ کیا اب انفینکس کے فونس کا کیا پرابلم آ رہا ہے مجھے اکثر میری شاپ ہے تو کافی زیادہ لوگ مجھے یہ بھی آ کے یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے فون کا فنگرپرنٹ سینسر ختم ہو گیا اچھا پہلے یہ فون یہ جو پرابلم تھی یہ ریڈمی میں تھی اور بھی کافی زیادہ موڈل میں تھی جیسے میں نے ایپل کو ایپل کے ویب سائٹ پر پڑھا تھا کہ ایپل کا جب نیا موڈل آتا ہے تو وہ اپنے پرانے موڈل کو اپ ڈیٹ کے تھو اس کی جو سپیڈ ہے اس کو سلو کر دیتا ہے اب میں نے ان فونس کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے پاس دو انفینکس کے نوٹ 11 کافی زیادہ چلنے والے فون ہیں تھرٹیٹو تھاوزن کی رینج میں ہی آئے تھے اور اپنی رینج سے ان کی جو سپیکس سے وہ کافی زیادہ اچھے تھے کافی زیادہ چلنے والے فون تھے تو سب سے پہلے ان کے موڈلز میں آپ کو دکھا رہتا ہوں دونوں کے دونوں سیم فون ہے ایک ہی فون ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ بھی انفینکس کا فون ہے اس کے اوپر ورژن جو ہے آپ کا 10.6.0 ہے انڈرویڈ ٹویل کے اوپر یہ اپ ڈیٹ ہے جی اٹی اٹ کا پروسیسر ہے اور ایک سکسٹی سکسٹری اس کا موڈل ہے اب دوسرے فون کا میں آپ کو رکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا 10.6.0 اس کا موڈل ہے ورژن ہے اس کے بعد انڈرویڈ ٹویل کے اوپر ہے جی اٹی اٹ ہے انفینکس نوٹ 11 ہے اب یہ میرے پاس دو فون ہیں جو گھر میں oscillator حانک سکتہی ہے ایک فون کے انڈرویڈا اسے اپڈٹ ہے ایک فون جو بی بھی ہیں ایک فون یا سکتہ رہا ہے جس میں ہے ان غفر ہوں جس میں ختم ماں ہے PM buysاتر میں وہ کیوں قرار کیا پہلی آپ یہ دیکھیں اس والے فون کے انڈرویڈک کھتہ ہے وہ فون کو ختم اور یہ فون ہوگه ہے آپ انڈرویڈکس کے انڈر آپ دیکھیں کہ تف cantBox تو یہ فون ہوتا تھا میری مادرے کے پاس اور یہ فون ہوتا تھا میری سسٹر کے پاس ان وہ کیا کرتی تھی انہوں نے ہر جگہ پر پاسورٹ لگایا ہوا تھا اب یہ فون مجھے نہیں پتا انہوں نے کب اپ ڈیٹ کیا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اس میں جو انڈرویڈ 12 کی اپ ڈیٹ تھی اس کے پیچیز آئے تھے تو انہوں نے اپ ڈیٹ کر لیا تھا پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر فنگر پرنٹ سینسر نہیں چل رہا اس کی اپ ڈیٹ میں نے خود کی تھی اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جب میں نے اس کا فنگر پرنٹ سینسر بلکل ہو کے ورک کر رہا تھا میں نے خیر وہ یوز نہیں کرتی تو میں نے آف کر دیا رہا اب پرابلم کیا ہے میں یہ پرابلم سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کافی زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے فون کو اپن کروا لیتے ہیں کہ سینسر کا پرابلم ہے تو اپن کروا کے اس کو ریپیر کرواتے ہیں جو کہ میرے خیال میں ریپیر کے بعد بھی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے اس کے بعد کافی زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوفٹریٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو گیا ہوگا اپنے فون کو دو دو تین تین دین جو ہے وہ کمپنی میں چھوڑ کے آتے ہیں لیکن یہ پرابلم اس سے بھی حل نہیں ہوتا میں بات کروں گا انفینکس کے زیڈو ایکس پرو کے بارے میں کافی زیادہ انفینکس کا یہ بھی فلیکشپ فون رہا ہے جس ٹیم ہی آتا تھا 45,000 روپیز کے آتا تھا تو 45,000 روپیز کے اندر آپ کو کیمرہ ملتا تھا ٹیلیسکوپ لینڈز بھی ملتا تھا جس سے آپ چاند کو قریب کر کے دیکھ سکتے تھے پروسیسر بھی جی نائنٹی سکس کا گیمنگ پروسیسر تھا لیکن اس کے فنگرپرنٹ میں ایک پرابلم تھا اور یہ پرابلم کچھ عرصے کے بعد آئی تھی پرابلم کیا تھا کہ آپ اس کے جو فنگرپرنٹ سینسر تھا وہ ڈسپلی کے اندر تھا وہ آپ لگاتے تھے لیکن وہ صحیح لگتا نہیں تھا جب نیا نیا فون آئے تھا سٹارٹنگ میں وہ بہت ہی اچھا کام کرتا تھا لیکن تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا کہ وہ لگتا نہیں تھا اور گلاس اگر آپ نے اس کے اوپر گوریلا گلاس لگوا دیا پروٹیکٹڈ والا تو اس کے بعد تو فنگرپرنٹ سینسر بہت ہی مشکل سے کام کرتا تھا اور وہ کیسے کام کرتا تھا ابھی بھی کافی زیادہ لوگ یوز کر رہے ہوں گے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آپ کا جو تھام ہے اس کو ویٹ کر کے آپ جب اس پر لگاتے تھے گیلا کر کے لگاتے تھے تب وہ جو سینسر تھا وہ کام کرتا تھا اچھا میں نے خیر سمجھا کہ جو میرے پاس ڈیوائز ہے اس کے منفیکچر میں کوئی پرابلم ہے میں نے وہ سیل کر دیا پھر کافی زیادہ لوگوں نے جو ہے مجھے کومنٹ کیا میری اس ویڈیو کے اندر جو ویڈیو میری سب سے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ تھی کہ سب کے فون میں وہ ڈسپلی پرابلم آرہا تھا میں یہ سوچتا تھا کہ ریڈمی کے فونز ہیں جن میں بگز آ جاتا ہے تو یہ پرابلم ہوتا ہے کیونکہ میرا ایک انفینکس کا تھا نوٹ 11 لائٹ نوٹ 11 لائٹ کے اندر بھی یہی پرابلم ہوتا تھا اس کا سائیڈ مونٹڈ فنگرپرنٹ سینسر تھا اور ایک اپ ڈیٹ کے بعد اس میں سے ختم ہوگا تھا وہ تو میں نے سیٹ اوپن بھی کروایا سوٹ سیڈ بھی کروایا اس میں فنگرپرنٹ سینسر دوبارہ نہیں آسکا اب ان دونوں فونز کا کیا ماجرہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک میں فنگرپرنٹ سینسر نہیں ہے ایک میں ہے تو یہ کیسے ہوا ہے جو فون میری سسٹر یوز کرتی تھی انہوں نے پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں پاسورڈ لگانے سے جب میرے ان کا فون اپ ڈیٹ ہوئے تو فنگرپرنٹ سینسر ختم ہوگیا اور جو فون بغیر پاسورڈ کے چلتا تھا وہ اپ ڈیٹ ہوئے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوا کیونکہ اس کے اوپر فنگرپرنٹ سینسر لگا نہیں تھا اب ایسا ہوتا کیوں ہے یہ دونوں فون جیٹی ایٹ کے پروسیسر کے ساتھ آتے ہیں سموت کے اوپر یہ آپ کو ایچ ڈی الٹرا سموت کے اوپر یہ آپ کو پب جی کے اندر الٹرا پروائیٹ کرتے ہیں گیمنگ میں تو یہ فون میں پرسنلی طور پر کافی جیدہ یوز کر چکا ہوں کچھ فونز میں کچھ میں نے اس فون سے ویڈیوز بھی بنایا ہی ہیں اپنے چینل کے اندر تو کیمرہ بھی اس کا ایوریج تھا 32000 کی رینج کے اندر یہ فون ایک اچھی ڈیوائز تھی اب انفینکس لوگوں نے کیا کیا ہے ان کی جو نیو ڈیوائز ہے نا آج کل مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے فون ویسی بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں تو وہ کیا کر دیں کہ اپ ڈیٹ کے تھرو اپنے فونز میں کوئی نہ کوئی ایشو ڈال دیں تاکہ آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں تو وہ پرابلم آ جائے آپ اپنے فون کو سیل کر دیں تو اب میں آپ لوگ کو لاسٹ میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنے فون کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ جتنی بھی چیزیں جیسے آپ کا بلو ڈوٹ آن ہے اس کو آف کر دیں وائ فائی آن ہے آپ اس کو بھی آف کر دیں فنگر پرنٹ سینسر اٹا دیں پھر آپ اپنے فون کو اپ ڈیٹ کریں اب پرابلم بھی یہ کہ میری ویڈیوز وہ لوگ دیکھیں گے جن لوگ کو یہ پرابلم آلریڈی ہو چکا ہوگا تو اگر آپ لوگی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ان لوگوں تک پہنچے جن کے پاس انفینکس کے فون ہے یا ابھی اپ ڈیٹ آنی ہے ابھی پیچز بھی آنی ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے کم از کم اپنا نقصان جو ہے وہ نہ کریں اگر آپ لوگ کو پتا ہے تو آپ لوگ اپنے گھر میں یہ بات کہہ دیں کہ آپ اپنے فون میں سب چیزیں ٹرن آف کر کے پھر اس کو اپ ڈیٹ کریں ایک یہی سلوشن ہے لیکن یہ ابھی تک میں نے اپلائے نہیں کیا لیکن اس فون کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہ فون تو پہلے اپ ڈیٹ ہو گیا تھا یہ میں نے اپ ڈیٹ کیا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں اس ویڈیو سے پرابلم نہیں آیا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا رہے ہیں کوشش کریں کہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو سکے اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ